ہیلو فرنڈز ہم انباکسنگ کرنے والے ہیں ایپسون ایل ایڈ زرو فائیو فر سبلیمیشن پرنٹی پرنٹر کے ساتھ آیا ہے یہ انسٹالیشن کے لیے سی ڈی اور اور یہ کیبل جو کمپیوٹر سے کنیکٹ ہونے والا ہے اور یہ پاور کیبل جو پاور سپلائی کرے گا اور یہ پرنٹر کے ساتھ سیڈی پرنٹر رہتا ہے جس میں سیڈی پرنٹ کرتے ہیں ویڈنگ وغیرہ کی سیڈی جو پرنٹ رہتے ہیں اب اس کا پورا پلاسٹرنگ کٹ دیں گے جو بلو کلر کا ہے وہ پورا ریموو کر لیں گے موسیقی 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 اگر ہم دالیں گے اس میں سبولیمیشن انگک جو سپیشلی سبولیمیشن کے رہی یوز کیا جاتا ہے اور یہ سبولیمیشن پرنٹر ہے نارمل انگک نہیں ہے سبولیمیشن انگک ہے یہ موسیقی 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 اور یہ یلو ہے اور یہ لائٹ مجنٹا ہے اور مجنٹا اور یہ سیان گلیک کلر اور فائنلی لائٹ سیان سکس کلر آتے ہیں یہ موسیقی 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 ان کو اپلوڈ کریں گے اس کے کیاب کو ریموو کر کے اس کو اس طرح سے ان کے لیے رکھیں گے اور نیکسٹ ایسے ہی ہم نے 6 ایسے آئل پیپر کے شیلٹ بنائے اور کیاب کو ریموو کر لینا ہے اب ان کو انگ ٹینک کے اندر دالیں گے یہ سبلیمیشن انگ ہے ایک بار انگ ٹینک میں دالنے کے بعد دوسرا نارمل انگ نہیں دال سکتے اس کو ایسے دھیرے دھیرے سے انگ ٹینک کے اندر دارنا ہے نئے ٹینک گر جائے گا اور پیپر کو کبی بائے کریں Water یوز آئے گا اور یہ یلو کلر کا انک ہم نے دادیا ہے آئل پیپر کو ہم ریبوک کر لیں گے یہ ون ٹائم یوز ہے اور دوسرا والا دوسرے انک کے لیے نئے تو پرنٹر ڈیمیج ہو سکتا ہے نیکسٹ ہم بلیک کلر دالیں گے بی کے آپ اس کو کیر فولی دالنا ہے اگر وائی کلر بی کے میں دالیں اور بی کے وائی میں دالیں گے تو پرنٹر ڈیمیج ہو جائے گا اور ہیڈ بلوک ہو جائے گا موسیقی بلیک بی کے کلر ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور یہ ریمووو وائی پیپر ریمووو اور اس کیپ کو اس میں دال دیں گے اور ہم لائٹ سیاں دالیں گے موسیقی 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 اور نے۔ لیٹ مجین یعنی میکرول لیٹ مجین یعنی میکرول موسیقی 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 ورنہ آپ کا پرنٹر ڈیمیج ہو سکتا ہے اور فائنلی سیان کلر فائنل کلر ہے سیان موسیقی موسیقی اوکے تو ہمارا ink installation complete ہو چکا ہے ہمیں ink tank کمپلیٹ رو برس کمپلیٹ بچی اور اس کو کمپلیٹ کمپلیٹ عمید کمپلیٹ کمپلیٹ ہے اب ہم انسٹالل کر سکتے ہیں اور یہ پرنٹر کے ساتھ آیا ہوا پاور کیبل ہے جو ہم پاور کے ساتھ کنیک کریں گے پرنٹر کو اس طرح سے گھما دیجئے اور اس کو اس پین کو پلک کر دیجئے پرنٹر کو ہم پلکن کر چکے ہیں پرنٹر کو پرنٹر کا آن بٹن ببائیے آن ہو جائے گا اس میں پرنٹر کو لائٹ بلنک ہونے رہ گیا جو پرسٹ میں پرنٹر لڑ ہوتا ہے اس کو لڑ ہمیں کریے کے لیے چھوڑا وقت ہو گیا پرنٹر آپ آن ہو چکا ہے اس میں ایک ریڈ کلر کی لائٹ آن رہے گی اس بٹن کو ترٹی سیکنڈ کے لیے دبا کر آپ پکڑے رہنے جس کے بعد ہم نے جو انسٹال کی ہی وی انگ ہے وہ ہیڈ ہیڈ تک آ جائے گی اور یہ ٹوٹالی پروسسسنگ ٹونٹی منٹس کے لئے ہوگا یہ ہمارا ٹھوٹی سیکنڈ ابھی ہو گیا ہے ہمارا 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 یہ دیکھئے ہمارا پروسسسنگ شروع کر چکا ہے ابھی ٹونٹی منٹس کے لئے ہم اس کو کام کرنے چھوڑ دیں گے ٹونٹی منٹس تک اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اسنے میں ہم سیڈی کو انسٹال کر لیں گے یہ جب بٹن کو دبائیں گے تھٹی سیکنڈ کے لئے لائٹ بلینکنگ سٹارٹ ہو جائے گا موسیقی 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 اور ہمارا پرنٹر ابھی ریڈی ہے انسٹالیشن کے لئے کمپیٹر میں انسٹال کر کے ہم اب پریڈ ٹیسٹ کریں گے اپسان l805 کے ساتھ جو سیڈی آئی ہے اس سیڈی کو ہم نے کمپیٹر میں اس پرسن کے لئے اور اس کو انسٹال کریں نیکس تلونا ہے اور یہ انسٹالیشن ستار کچھ بڑھنا ہے اس کو نیکس دے رہے ہیں اس کو کانتیو سلو نیکس دے رہے ہیں دے رہے ہیں آپ چاہے تو اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 انسٹال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اپشنز پورٹ ہمیں ملتا ہے کیا آپ یو ایس بی سے کنک کرنا چاہیں یا وائپے سے ہم یو ایس بی سے سویلٹ کیا ہے اب ہمارا انسٹال ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ایک پرنٹ کڑ کے دیکھیں گے جو کیسے آئے گا دیکھیں گے یہ سب لیمیشہ انکرائز کی ہے یہ کلیرلی نہیں ہوگا یہ لائٹ کلر آئے گا یہ صرف ٹی شیٹ اور مکس کے لئے سپیشل یہ ہے موسیقی 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 موسیقی